بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا علیہ وصحابی وبارک وسلم صلی اللہ علیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بچو بچو ذرا آپ سے اپنا پسٹرلی گفتگو کرنی ہے سب سے تھوڑی دیر کے لیے بس متوجہ ہو جائیں گے کچھ اپنے بارے میں پہلے بات بتاؤں گا چونکہ آپ سب انٹر میڈیڈ کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کی زندگی کا جو پروفیشنل کیریئر ہے وہ شروع ہونے کو ہے آپ نے اب معاشرے کے ایک فرد کا کردار ادا کرنا ہے آپ کو بہت ساری باتیں پتا ہونی چاہیے بہت سارے رول مارڈلز آپ کے سامنے ہونے چاہیے ایکزیمپلز آپ کے سامنے ہونی چاہیے میں بھی ان ایکزیمپلز میں سے ایک ادنا سی ایکزیمپل آپ کے سامنے ہوں کچھ اپنی باتیں بیان کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کے لیے کچھ نصیتیں ہیں بیٹا آپ میں سے اکثر کا جو گھریلو کیریئر ہے میرا اس سے بھی کمزور گھریلو ماضی ہے مطلب ویسے ٹیچر سن بھی ہوں لیکن میرے والے سب مزدور تھے اور مزدور ہی کرتے تھے بچپن کے اندر بڑا مشکل دور بھی گزارا ہوا ہے ہم لوگوں نے بیمار بھی بھر ہو گئے تھے آپ کے گھروں کے اندر بھی اکثر کے گھروں میں اس قسم کے مسائل ہوں گے مشکل سے گزارا ہونا کھانے پینے کے بھی مسائل کا بھی ہونے ہیں سفر کے مسائل ہونے ہیں آپ لوگ ایف ایس ای کے سٹوڈنٹ ہیں میں میٹرک کا اپنے سکول کا ٹاپر ہوں لائق ترین بچہ ہوں لیکن میٹرک کرنے کے فوراں بات سے بلکہ میٹرک کی بھی چھوٹیوں کے دوران میں بزار میں گولے بھی بیچا کرتا تھا بزار میں کہہ لیں یہ ایک سکول تھا ایک سکول کے گورمنٹ سکول تھا چھوٹ کے جاتا تھا کیونکہ بچوں کے پھر اپنے جذبات بھی ہوتے ہیں کہ پتنی کیا کوئی کیا کہے گا کیسے کہے گا تو وہ جو گولے نہیں ہوتے شاپر کے اندر برف کے میٹھے پانی کے وہ گولہ بنا کے مخلف رنگ برنگے تو وہ بنا کے فریج میں رکھنے اگلے دن صبح صبح بیچنے کے لیے جانا ہے ایک روپے کا ایک گولہ ہوتا تھا تو وہ ایک کولر کے اندر سو گولے گا رہتے تھے تو وہ ایک سائیکل پہ رکھ کے اور وہ بیچنا آپ لوگ مجھ سے کافی بڑے ہیں یہ میری پندرہ سال کی عمر کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو پھر لاہور کے اندر میں نے اپنے ڈپلومہ کیا کلینیکل لیبارٹی کا ڈپلومہ کیا میٹر کے جو کہ فوراں بعد سے میں نے کلینیکل لیبارٹی ایک جوائن کر لی تھی صبح ساتھ سے شام ساتھ آٹھ بہے تک وہ اس کو کھولنا بند کرنا معاملات کرتے تھے پھر باہر کے لاہور چلے گئے لاہور کے اندر بھی ٹویشنز بھی پڑھائیں یہ نائنٹی ایٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نائنٹی ایٹ سے میں پڑھا بھی رہا ہوں نائنٹی ایٹ سے میں ٹیچر بھی ہوں اور ٹویشنز بھی پڑھاتا تھا میٹرک پاس ہونے کے باوجود لاہور شہر میں جا کے بھی پڑھاتا تھا پھر اس کے علاوہ وہاں پر بھی کچھ مزدوریاں بھی کی مزدوری میں سے ایک مزدوری صرف بنانا بھی تھا صرف بنانا مجھے بہت اچھا طریقے سے آتا ہے ایک بوری وہ جو میٹھے سوڑے کی اور ساتھ اس کے ساتھ پیلا نیلا اور کالا تیل ان کو ملا ملا کے نہ بڑا سا تسلہ ہوتا تھا اس کے اندر پھر وہ مخصوص مقدار ڈالتے تھے اس کو ملاتے تھے پھر وہ تینوں چیزوں کو ملانا تیل کے اندر ملانا اور پھر نیلا ڈالنا پیلا ڈالنا پھر اس کو لہدہ کرتے جانا سور پہ ایک بوری کا ملتا تھا الغرض یہ کہ اس مشکل دور سے گزرے ہیں آپ میں سے کئی ہوں گے تو زیادہ زیادہ اتنے مشکل دور کے اندر ہوں گے اور باقی بچے بہت اچھے دور کے اندر بھی گزرے ہوں گے بڑے اچھے خوشحال زندگی بھی گزارے ہوں گے آپ کے والدین نے آپ کو یہ مشکل وقت اپنی محنت کی بلبوتے پر آپ کو نہیں دیکھنے دیا ہوگا تو چاہے جتنا مرضی مشکل وقت ہو چاہے جیسے مرضی معاملات ہوں اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کے ساتھ ورک آؤٹ کرتے رہیں تو اللہ پاک کبھی کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتا دنیا کے اندر بیس سے بیس مقام جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں محنت کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں کوشش کی جائے بشرتے کے یہ تو ایک ایگزمپل دے دی آپ کو کہ لویسٹ پوائنٹ سے اٹھ کے آپ کافی ہائے پوائنٹ تک جا سکتے ہیں اب الحمدللہ اس وقت اس وقت اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے میں نے وہاں بچنا کا ہی معاملہ اگر آپ کے سامنے رکھوں وہاں بچنا ہمیں فورس یئر ہو گیا چار سال مکمل ہو گئے چار سال ہمارے تقریباً مکمل ہو گئے ان چار سالوں میں کیونکہ درمیان میں کوویڈ آ گیا تھا کوئی کاروبار ایسا نہیں ہوگا جس نے تین سے چار سال کے اندر پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے صرف لاس برداشت کیا ہو آپ کے اس وام بچنا جس بوائنٹ کیمپس میں آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ چار سالوں میں پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے لاس کی شکل میں ہم نے برداشت کیا ہے الحمدللہ اور یہ اس کا مطلب ہے اللہ باک نے اتنی استطاعت دی ہے میں اپنا وہ گزشتہ کیریئر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک وقت کے روپے روپے کا گولہ اور سو روپے مزدوری اور وہ معاملات اور اب اللہ پاک نے اتنی صلاحیت بھی دی الحمدللہ کہ پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے اسی ایک ادارے نے لاس برداشت کیا ہے اور لاس الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ سے برداشت کروایا تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے شکر اللہ کا یہ ساری باتیں ہونے کے بعد وام بھچنا ہائرس کینڈی سکول اور وام بھچنا گرلز ہائرس کینڈی سکول یہ چار سال گزرنے کے بعد اس وقت اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب یہاں پر مجھے لاس کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ ادارہ اپنے قدموں پر خود کھڑا ہو گیا ہے اور یہ قدموں پر خود کھڑا ہونے کے لیے بہت زیادہ قردار میری ٹیم کو جاتا ہے میرے تمام اصحاب دیکرام کو جاتا ہے ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا ادارہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے لہو کے ساتھ اس ادارے کی عابیاری کی ہے میں چاہوں گا کہ پلیز ایک دفعہ میرے لیے بھی میرے اصادزہ کے لیے بہت زیادہ کلیپنگ ہو جائیں اچھا بچوں اب آپ کے لیے بات دیکھیں بیٹا آپ لوگ انٹر میریٹ پاس کریں انٹر میریٹ پاس کرنے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے ڈیریکٹ فورا جاب تلاش کرنا شروع کر دیں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو ابھی جاب تلاش نہ کریں بلکہ وہ پڑھائی کو پریفر کریں پڑھنا شروع کر دیں کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے والدین کے کاروبار ہوں گے زمیندارہ ہوگا کوئی نکوئی معاملات ہوں گے وہ اس کام کے نہ چل دیں گے آپ جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں یاد رکھیں یہ آپ کا آغاز ہے ابھی آپ کی زندگی کا آپ کے کیریئر کا اصل میں آغاز شروع ہوا ہے یہاں سے سمجھ لیں آپ بچپن کے فیض سے نکل گئے ہیں اب آپ بڑے ہو گئے ہیں جب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک اور بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے بہت اہم بات ہے وہ وہ بات کیا ہے کہ آپ صرف ایک فرد نہیں ہیں آپ صرف ایک شخص نہیں ہیں جس کو صرف اپنے کھانے کی پرواہ ہو جس کو صرف اپنے پہننے کی پرواہ ہو اس کو نہ پتہ ہو کہ میرے گھر کے کیا معاملات ہیں اس کو نہ پتہ ہو کہ میرے محلے کے کیا معاملات ہیں میرے معاشرے کے کیا معاملات ہیں میرے ملک کے کیا معاملات ہیں میرا اپنے ملک اپنے علاقے اپنے محلہ اپنے گھر کی تعمیر و ترقی کے اندر میرا کردار کیا ہے میری ڈیوٹی کیا ہے یہ پتہ نہ ہو تو یہ بھی اس کا مطلب ہے پھر آپ بچے ہی ہیں ابھی تک تو اب آپ بچے نہیں رہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ اپنے گھر کے بھی ایک important unit ہے آپ اپنے محلے کے بھی ایک important unit ہے آپ اپنے علاقے وان بھچنا کے بھی ایک important unit ہے آپ اپنے پنجاب کے بھی important unit ہے پاکستان کے بھی ایک important unit ہے اور being a muslim پوری مسلم امہ کے بھی ایک important unit ہے آپ کی efforts جو ہیں آپ کی کوششیں جو ہیں آپ کا positive کردار جو ہے وہ آپ کے اپنے انفرادی حصیت سے لے کر اجتماعی حصیت تک مسلم ہونے کے ناتے پوری مسلم قوم کے لیے باعث فخر بھی ہوگا اور خدا نہ خاصتہ باعث شرم بھی ہو سکتا تو آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں ہمیشہ چاہے ایک مذہور بھی ہے وہ بھی معاشرے میں ایک اچھا کردار لے کے آ سکتا ہے ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا مصبت کردار ادا کریں مصبت کردار ادا کرنا ہے پوزیٹیو رول ہمیشہ اپنے ادا کرنا ہے اپنی کمیونٹی کے اندر اپنی جس زگہ پر بھی جائیں اس محفل میں بھی بیٹھے ہیں یہ بھی ہماری ایک کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کے اندر بھی آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے پوزیٹیو سکول کے لیے کیا کردار ہو سکتا ہے آپ بڑے ہو گئے ہیں بڑے ہو کر سوچنا ہے کہ میں نے اس کو اچھا کرنے کے لیے اس معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے اس گھرانے کو اچھا کرنے کے لیے میں نے اپنا حصہ لگانا ہے اپنا کردار دا کرنا ہے انٹر میڈیئر کے بعد آخری آپ کی میری سپیچ کا آخری حصہ کیریئر کانسلنگ بچوں کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے یاد رکھیں بچپن فیر سے گزر گئے ہیں اب آ کر آپ کو اپنی دلچسپیوں کے بارے میں اور اپنی سٹینٹھ کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے میری سٹینٹھ کیا ہے کس چیز میں میں طاقتور ہوں کس چیز میں میں سٹرونگ ہوں اور کس چیز میں مجھے مزہ آتا ہے میرا پیشن کیا ہے یہ معلومات لازمان لیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہو جس کا زمیندارہ پیشن ہو اس کو حل چلانے میں مزہ آتا ہو ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہو ہو سکتا ہے ایسا بندہ ہو جس کو کاروبار کرنے میں سودے کرنے میں مزہ آتا ہو کسی کو انجننگ میں مزہ آتا ہو اپنے پیشن کو پہچاننا ہے آپ نے کہ میرا پیشن کیا چیز ہے جب اگر آپ کا پیشن اور پرفیشن ایک جیسا ہو گیا ایک ہو گیا پیشن بھی اور پرفیشن بھی پیشن کی ایک نشانی بتا دیتا ہوں اس سے باتیں ختم ہو جائیں گی پیشن وہ چیز ہے جو کام آپ کر رہے ہوں آپ کو وقت کا احساس نہ ہو پیشن وہ چیز ہے جب آپ وہ کام کر رہے ہوں تو آپ کو تھکاوٹ فیل نہ ہو مثال کے طور پر میں اپنی زندگی کے آج کل کے دو پیشن بتا دوں آپ کو میں پورا دن ٹیچنگ کرتا رہونا میں تھکتا نہیں ہوں اور مجھے وقت کا نہیں پتا چلتا اس کا مطلب ہے ٹیچنگ میرا پیشن ہے اگر میں ٹیچنگ کو یہ اپنا پرفیشن بنا لوں گا تو لازمی بات ہے بہت آگے تک جاؤں گا اس کے علاوہ ایک اور بھی میرا پیشن ہے ایک جگہ پر اس کوسشن ہوا تھا وہ ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی اس کے ہوا تھا کہ بھئی آپ اپنا پیشن بتائیں کہ جو کام کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں دوسرا میرا پیشن ہے ڈرائیونگ کرنا میں ڈرائیونگ چوبیس چوبیس گھنٹے بھی ڈرائیونگ کرتا نہ ہوں میں تھکتا نہیں ہوں مزہ آتا ہے اس کے اندر تو واقعی یہ اگر میں استاد نہ ہوتا تو پھر ڈرائیور ہوتا ہے شاید ٹریک ڈرائیور ہی بن جاتا تو باہر کے اپنا پیشن بھی پہچاننا ہے اور کہیں ٹریک ڈرائیور نہ بن جانا یہ والی بات بھی یاد رکھنا ہے اس پیشن کے اندر بھی دو تین پیشن بھی ہو سکتے ہیں اس پیشن کا انتخاب کرنا ہے ہاں ان کو ڈر بھی بہت لگتا ہے بھئی ہاں یہ والی امپورٹنٹ بات ہوگی پیشن کو پہچاننا ہے آپ میں سے کئی بچے یہ کہیں گے سر جی ہمارا پیشن تو پب جی کھیلنا ہے وہ پب جی کھیلے تو ہم سور ہی کھلتے رہتے ہیں ہمیں تو وقت کا ہی احساس نہیں ہوتا تو بھئی پب جی تو ٹریک ڈرائیور سے بھی نیچنی سٹیٹ ہے تو میرے معنی کرنا کہیں وہ والا پیشن نہ بنا بیٹھئے گا تو پیشن اپنا پہچاننا ہے ایسا پیشن جس سے آپ وہ جو پچھلی میں نے آپ کی ذمہ داریاں گنوائی ہیں کہ آپ ایک معاشرے کے بڑے امپورٹنٹ یونٹ ہیں آپ کا ایک ایک سٹیپ بھی پوزیٹیف سٹیپ اس معاشرے کو پوزیٹیف اوپر تک لے کے آئے گا آپ کا نیگیٹیف سٹیپ جو ہے وہ معاشرے کو نیچے تک لے کے جائے گا اللہ پاک آپ کا حمی و ناصر ہو آپ لوگ جو آگے ارادے کی ہوئے ہیں آپ کو اپنا انٹرسٹ اپنا پیشن پہچاننے میں اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے اور جہاں بھی جائیں وہاں پہ سرخرو ہوں ہمیشہ اپنے گھر والوں کے اپنے اس ادارے کے آپ کی جو گزشتہ ادارے ہیں ان کی نیک نامی کا باعث بنیں اور وہ سر شیر پڑھے تھے مجھے ویسے شیر پڑھنے نہیں آتے ویسے مزاہ کے طور پر میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پتنی یاد آئے تو لوٹ آنا تو بھئی لوٹ آنے کے اندر آپ ایفیسی والے ہو سپنیاں لے کر نہیں لوٹنا باقی جیسے مرد ہی لوٹ آئیں وہ والی بات نہ ہو کہ بھئی سپلیاں آئیں تو لوٹ آنا سپلی نہیں لینے کسی نے بھی محنت کریں میں نے پاس ہونا ہے اور میں نے نکلنا ہے میں نے اپنے وقت کا زیادہ نکلنا ہے میں نے آگے جانا ہے انشاءاللہ وما علینا اللہ البلاغ مبین تینکیو ویری بچ